بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں میں دوستو آج ہے دو مئی سن دوہدر اکیسہ اور دنہ اتوار کا مان سپریم کمیڈ کی طرف سے کچھ فیصلے آئے ہیں جو لاکڈاون ہے اس کو مزید اکسٹینڈ کیا گیا ہے اور جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر کلوز کرنے کے بارے میں فیصلہ آیا ہے تو تفصیل تک جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یہ چینل ٹیک ون اردو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسے ہی اچھے چور معلوماتی ویڈیوز کے لیے تو جو نیو فیصلہ آیا ہے سپریم کمیڈ کی طرف سے وہ لاغو ہوگا آٹھ مئی سے لے کر اور پندرہ مئی تک شام سات بہے سے لے کر صبح چار بجے تک جو لاکڈن ہوگا نو مومٹ بہن کا کسی بھی آدمی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی گاڑی بغیرہ کو جانے کی اجازت ہوگی یہ دفار کے علاوہ ہے دفار کے علاوہ باقی علاقوں میں دفار کا جو پہلے چل رہا ہے وہ سیم ایسے ہی چلے گا اس کے علاوہ جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں جتنی بھی دکانیں شوک بغیرہ شاپنگ مال جو بھی چیزیں ہیں وہ جو بند ہوں گی آٹھ مئی سے لے کر پندرہ مئی تک اور وہ دن کے وقت بھی بند رہیں گی اور رات کے وقت بھی بند رہیں گی لیکن کچھ ایسی دکانیں ہیں جن کو اجازت ہوگی اس لاکڈان کے دران بھی کھلی رکھنے کی اور ان میں نمبر ایک پر ہے معادے گزائیہ یعنی فود سٹپ اس کے بعد میں ہے نمبر دو پر پیٹرول سٹیشن فیول سٹیشن اس کے بعد میں نمبر تین پر جو صحت کے ادارے ہیں وہ اس کے بعد میں نمبر چار پر جو میڈیکل سٹور ہیں اس کے بعد میں نمبر پانچ پر جو ہوم ڈیلیوری سروس ہے یا وہ ڈیلیوری سروس ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمان ہو وہ بھی دن کے وقت اپنا اپنی سروس جاری رکھ سکتے ہیں ان کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو اتوار نو مئی سے لے کر اور منگل گیارہ مئی تک جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں سرکاری افیسر ہیں ان کو بھی اپنے گھر سے کام کرنے کی اجازت ہوگی رموٹلی طور پر ہی ان کو بھی کام کرنا ہوگا سپیشلی اتوار نو مئی سے لے کر اور منگل گیارہ مئی تک اور اس کے بعد میں جو پرائیوٹ ادارے ہیں ان کے جو بھی اپلائے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ گھر سے ہی رموٹلی کام کریں کوئی الٹرنیٹو ان کو طریقہ دیں جسے وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر کام کر سکیں رموٹلی طور پر تاکہ اس موجودہ بماری کو کبر کیا جا سکے اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو جو ڈیلیوری کے بارے میں ہے جو ڈیلیوری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی وقت تو وہ دے سکتے ہیں لیکن یہ مکمل طور پر ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا کہ جو رات کے وقت کا نو مومنٹ بین ہے ان میں بھی اس کی اجازت ہوگی یا نہیں لیکن اس کے حوالے سے اگر مزید کوئی کلیریفکیشن آئی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی زیادہ تر چانس تو یہی ہے جو صبح کے وقت کمرشل ایکٹیوٹیز بند ہوں گی یعنی جو ٹوٹل بند ہوں گی دین کے وقت تو اس ٹیم ہی ڈیلیوری کی اجازت ہوگی لیکن جیسے ہی مزید اس کے حوالے سے کوئی بھی کلیریفکیشن کی جائے گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ